اگر اس خدبے کی عظمت و شان و شعبت و وطافت و قدرائیوں فکمت کو دکاہ مومن بورش دیکھیں تو اس سے یہ بات کا احساب ہوگا کہ یہ خدبہ لفظوں کا مجھ ہوا نہیں فکمت کی یہ خدبہ ایک روح ہے تو اگر کسی بھی بلدان پتھر میں پھوک دیا جائے تو انہیں حیات پیدا ہو جاتی لفظوں میں وہ کوئی سے نمائی ان الفاظ میں وہ بجدان کہ جس بجدان کے ذریعے سے سمجھنے آتا ہے کہ اس شعب کی عظمت کیا ہوگی جس پر حلی نے اس نام توڑ دیا ہو یہ خدبہ والا ایک آئی نام حلق عالق متعلق تعالیت حلق ان تمام ان کی فضیلت میں بہت اچھائیں اسی لیے اس بات کا نام ہے فضل عالق والمتعلق عالق کی اور متعلق کی حدیلت کا باق یعنی علم رکھنے والا اور علم سیکھنے والا ان کو دلوں کی شامل سوڑت کا چاہت کسی خندے سے من جس میں آتی ہے آلاک کرنا ہے واضح ہے موجوان زہنوں کی لیے کی مولانے کئی مقامات پر کی طلبانے کے ساتھ بیانتی ہیں علم کے کالوں سے انہیں کئی مقامات پر ایک ایک لفظ سے علم کی وہ حضمت بیانتی جیسے بیان کرنایا کہ علم حیات ہے کرنا چاہے ہمچے حالت موت ہے جو علم حاصل کر رہا ہے اس کا علم کو حاصل کرنا زندگی کی سانسوں کی طرح ہوتا ہے اور جو علم کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا علم سے دور رہنا ایک سمر میں پڑھے ہوئی کسی مردے کی طرح اللہ حاصل کرنا اس لئے مولا نے کہا کہ علم نے حیا جہالت نے کہا یہ بدن کا چلنا پھرنا انسان کی نگاہ ہو گیا حیات کو تکا لیکن اللہ کی نگاہ میں حیا علم کے حاصل کرنے کو کہا گیا اور اگر اس بدن سے کوئی رخصت ہو کر سمرنگو سے پہ چلا گیا تو انسانوں کے لئے وہ مردہ ہو سکتا لیکن اللہ کی نگاہ میں جس کا علم سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے وہ مردہ سکنا پایا ہے کسی وجہ سے پہلا نے کہا کہ بھلے ہی بدن میں چلنا پھرنا بند کر دیا بھلے ہی انسان کروں گئی روح اس کے جسم سے نکل گئی پہلے ہی اسے لے جا کر ایک پرستان میں دفرم کرنیا گیا لیکن اللہ پھر مجھتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی حصول ایک میں گزری ہیں دنیا کی نگاہ ہوں میں وہ پہلے ہی مر گیا لیکن اللہ کی نگاہ پھر اسے پہنچ گیا کیا بھلے ہی اسی لیے مولا نے کرنایا کہ اناسو موقع و اہل الدل میں مہا ہیا انسان کو موقع کیا انسان کر جاتے ہیں لیکن عالم نہیں موقع عالم ہمیشہ ضدہ رہتا کیونکہ اس نے اپنے سین مرسیف کو عادل کیا تو خدا بندلالد کی صفت ہے جو صفتے تک بندگار کو حاصل کرنے والا ہو اسے موت نہیں آیا اہرحال توجہ ہے کیونکہ یہ زمانہ ہمیں آہکتہ آہکتہ علم سے دور لے کر جائے گا چار بار ماہول دنیا میں یوں اوپر گیا کہ اس علم سے رشتے کبزور ہوتے جائے یہ علی کے چار ہمانے والوں پر دنیا کے اس ماہولز کو اپنے پر اپنے پڑھتا تھا چونکہ اپنے والی اور دنیا داری اور اس دونوں کا آپس میں کوئی حصہ نہیں ہوں لہذا دنیا میں کتنا ہی بورا ماہول کیوں کا ہو لیکن علی کے چار ہمانے والوں کا دامن ہمیشہ عزت سے بھرا ہوا رکھتا تھا جس کی وجہ حسین ڈپڑھ سے کی اللہ 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 تو چولہ سو برستے حسین کناہ دنیا کے اس پورا شوق ماہول سے اپنے ازاداروں کو بچائے ہوئے تھا اس لیے دنیا کتنے ہی جا پر جاہل کرنا ہو لیکن ازادار حسین کبھی اس سے صحیح نہیں ہی تھا تو دشمن نے کہا کیا دشمن کا ہم نے ساتھی دشمن کا نظام لگانا کو بیجا ہے کہ جب کتا کی ہے تو کسی اور کی کتا پر کیا کر آنے جب ہم نے مجلس کو رسم میں بدل دیا تو پھر ہمارا بھی دامن دن سے خالی ہو دے لگا ہے اور جب کنیسیں دیکھتے 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 ایک رسمی مزاج میں تفصیل ہو گئی تو پھر وہ جہالت کی ضمراہی ہمارے گھروں کا پہنچتے کیونکہ جو سپر کی ہم نے اس سپر کا خیال نہیں رکھتا سپر کی جو نعمتی ہم نے اس نعمت کا خیال نہیں رکھتا لہٰذا کیونکہ ایک ماحول آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے کسی لیے ہم پھر آفنے کے ساتھ پر ساتھ کہا جو جو جہلے ہیں ان کی اس فکر میں لیے حضبتیں اس آئے ساتھے رہنے اس کو دیکھتا آج آفنیس کے پھر آفنیس کے اور جو رہے یہ آسنات ہے یہاں سے یہاں اور یہاں سے حدیث جو آخری کہی ہے وہ نام جیسے ہیں آمی ساتھ نے کہ ان کا نام دی کہ یہ حدیث جس کی لطل زہب کی طرح آئے اس میں آسنات نے ایک کے بعد ایک کے بعد بیان کرے امام غریب کی زمان جسے جو جاری ہوا اچھا لیا رہا ہے تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا ساتھو امام نے کہا اپنے بابا امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا اس طرح آفنات ہوتے ہوتے یہ امامہ ستن کرتا تھا اور پھر امامہ مصن نے فرمایا کہ یہ بائی سے اپنے بابا خود بائی دل جائے گا اور جو رہے بسم اللہ مولا فرماتے ہیں تلہ بلتے ہیں پڑی زم اللہ کھلے مسلم حل کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرس ہے یہاں کی شروع کیا اور ہمیں باب یہاں سے شروع حل کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرس ہے فرس کسے کہتے ہیں پر اس ایک سمانے میں جو استعمال ہوتا ہے بازجد بھی تھا کیونکہ شریعت پر لفظے واضح استعمال ہوتا ہے اسی لئے اس کا ایک سمانے بیوز دیا جاتا ہے فر جیسے نماز کا پڑھنا واجب ہے ویسے ہی فلم کا حاصل کرنا بھی باجب ہے جیسے نماز نہیں پڑھنے سے سزا ملتی ہے ویسے ہی فلم کو حاصل نہیں کیا جائے تو سزا کا حمد آتا ہے صبح چار وجے انہیں کے بعد جو تیار ہو کر مسلم پر پہنچتا ہے کہ بھئی ہمیں فجر ادا کرنی ہے جو ان کے یہ واجب ہے جیسے ہم چھوڑ نہیں کرتے تو ویسے ہی اس کی زندگی کے ہر ایک دل میں ایک وقت ہونا چاہیے ایسا جس وقت میں وہ نماز کی ادائی کی طرح علم اصل کرنے کے لئے جائے بھئی ہمارا چاہیے ہمارا چاہیے ہمارا چاہیے ہیں تین دنوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو مولا فرمایا کہ کب ایسی ہے آپ سے بہتر اس کا مر جا اس لئے فرمایا کہ ادھا تین روز بغیر دل کے اضافے کے گزر جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کی دعا ہے کیونکہ اس کا عزتہ ہے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا یہ دہتا ہے دیکھئے الفات کی طرف کا وضع ہے بہت جاتا ہے خدا والد کے عالت میں ہر شئے کو کسی کسی اللہ چرپا جاتی ہے سورت ہے اللہ میں سورت بنایا اس کی کوئی وجہ ہے چاند بنایا اس کی کوئی وجہ ہے ابھی یہ بنائی وجہ ہے کوئی بھی کام اس نے اللہ کے بغیر میں نہیں hosts ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کچھ وجہ ہمیں سمجھوے آلبی ہے کچھ وجہ ہمیں سمجھوے نہیں آلبی لیکن وَجْئے ہے جیسے ہمیں تمہیں نہیں آلتا کہ اللہ انہیں م سے موقع پناک اللہ اللہ مکھیا کپ مそれ مچھلیا ہمیں وضعرو barriers لیکن ان کی وجے ہے اللہ نے منخیوں کو ہوا کو ساف رکھنے کے لئے پیدا دیا اگر دنیاں سے ساری مکھیاں مٹ جائے تو اس اچھے برس میں سارے انسان بھی مٹ جائے گی کیونکہ ہوا اسنی قراب ہو جائے کہ ہم ساف نہیں دے جائے اسی لئے آپ نے جہاں کچھا پھیدا وہاں کی ہوا قراب ہو جائے گی وہاں مکھی پہنچے گی کیونکہ اس ہوا کو ساف کر رہی کئی مسیحیں اللہ نے پانی میں پیدا کیا کہ وہ پانی کو ساف کر رہے گی اگر وہ مسیحیں نہ ہوں تو سماندر انسان براب ہو جائیں تو پھر ہم زندگی بجائیں یعنی سوٹی تھی ایک تبکہ کیوں نہ ہو ایک تبکہ اس تبکہ کے پیدا ہونے کے پیشے بجے ہے جب ہر شہ کے پیشے کوئی نہ کوئی بجے ہے اپنے سنبے میں مولا کے جانبہ سے پھر گی تو تبکہ ہو کہ تمہارے پیدا ہونے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے جب دنیا میں آئے ہو تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے کہ اس کے طرف اللہ نے دے جاؤں جب میں سے ایک بجے یہ ہے کہ جس میں مولا بیان کرتا ہے پیدا کیا گیا ہے علم کو حاصل کرنے کے خاطر کا علم حاصل ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہے ایسا انگلے گزر جاؤں بہت ہونے طلب اللہ علم پھرین ساتھوں نے لاکھوں نے بسنے نا موسیقی پھرین دیکھیں توجہ رہے دو الفاظ ہے تمہارا ہم سمان کیا موسیقی پھرین موسیقی پھرین موسیقی پھرین موسیقی پھرین لہذا تم تلک کرو علم کو جا کر حاصل کرو علم کو اس کی اصل کے پاس سے موسیقی پھرین مولا نے اب راستہ بجایا کہ علم ہمیں حاصل کہاں چکتا ہے علم حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھیں اصل کے پاس اس کی کیسے دیکھتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں تو جیسے ہر چیز کی ایک اصل ہوتے ہیں ویسے ہی مولا نے فرمایا علم کی بھی ایک اصل ہے اور جنہیں بہاریا 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 اور خودزمن میں جب ایسا آیسا بڑا ہو رہا بہت دیکھتے دیکھتے مہلی کی طرف پھیل جائے کتنے پتے ہیں کتنے پھول ہیں کئی سارے پھل لکھ اور شجر پھیلا ہوا ہے اب کسی نے جو ایک سیر ٹوڑ کر کھا دیا تو اس کے پیچھے وہ بیمج ذمہ دار ہے جو انہاں ہوتی تویس میں اپنا ہوتا تو یہ جب پھیلا ہو ہیں جیسے ایک شجر اس کی ایک اصل ہے مدانے کرنا ہے بیسے ہی دنیا پہ پھائے گیا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کہاں چل آ گیا لیکن اس کی ایک اصل ہے اب اگر اس سیر کو آدمی توڑنے کے بعد یعنی آپ کو درک پہ نہیں ملا کہیں رکھا ہوا ملا اگر آپ نے اس رکھے اس سیر کو کھا لیا تو کیا ہوا کبھی اکناہ کیونکہ جب بیم سے اصل کے رشتہ جو ٹوٹا تب آہستہ آہستہ وہ خراب ہونے لگا ہے سوچھے ہیں بھائی سیر لاکر آپ رکھ دیجئے کتنے دن پر دے گا ہو آگے ایک ہفتے کے بعد اگر اس سرکان پھانا چاہیں گے تو ایسے ہی ہوگا خراب ہو گیا اب ہی پڑھاتے ہیں ہے تو سیر کبھی اسی لیے خراب ہو گیا کیونکہ اب اس کی اصل جوتی اس سے رشتہ پور گیا ہے اگر ڈرک پر ہوتا ایک مہینہ، دون مہینے، تین مہینے جتنے بھی ڈرک پر ہے وہ رہتا لیکن کیونکہ رشتہ آصل سے ٹوٹ گیا ہے تو اب آہستہ آہستہ خراب ہو گیا ہے لہٰذا جیسے کوئی ایک سیر راستے پر پڑا ہوا ملا اگر تو ہم نہیں کھاتے ہیں بلکہ شجر سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں کہ کہاں کسی شجر پر لگ رہا ہوا تو اسے توڑا پھائیں گے ویسے کہ علم کے لیے بھی مولا نے فرمایا کہ رفتے پر پڑا ہوا آگا کہیں مل جائے تو اس نقصان کے تھل کی طرح ہوتا ہے تو بلی تمہیں سیم نظر آئے کہ ان خانے سے تمہیں نقصان ہوتا ہے لہذا اس کی اصل کو تلاش کرو کہ اس کی اصل سے جھڑا ہوا ہے یا نہیں ہے اگر اصل سے جھڑا ہوا ہے تو اسے حافظ کرو وہ الکی اصل کو تلاش کرتے 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 کہاں تطلب جائے گا evolutionary وہوں نے جائے انہوں نے کی جیس نہیں کہا انہوں نے کی سلسکہ انہوں نے کی سلسکہ شیخدے nasze شیخدے ہوں نے کی سلسکہ جائے لم kunne کنیا رسول اللہ پہ فرمایا میں شرے الک ہوں انہوں نے اس کا طلب مجھے علی اس کا جڑوازہ یعنی علم پھیلا ہے علی کے سینے سے پھیلا تو اس کی اصل علی کا سینہ ہے جتنی بھی علمی باتیں دنیا میں ہو رہی ہے اگر وہ اصل سے جڑی ہوئی ہے تو حاصل کرو لیکن اگر اصل سے رشتہ نہیں ہے یعنی وہ علی جا کر علی تک نہیں پہنچتا پھر اس سے اصناف کرو اسی لئے مولا فرماتے ہیں فقلبول علم مزان نہیں اس کی جو اصل ہے وہاں سے اسے طلب کر دو مرتبہ طلبول علم اور فصل ابھی ایک قدبہ شروع ہوا ہے اور ابھی مولا میں دو مرتبہ لفتہ طلب اس پہ پہنچتا ہے کسے کہتے ہیں طلب کسے کہتے ہیں یعنی طلب اس کے فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے نہیں ملنے کی وجہ سے دیوان کی تاریل ہو گیا ہے لوگوں کو ہوتی ہے کسی چیز کی طلب ہے جس میں سٹائی پیچھے ہیں سٹائی پیچھے نہیں سٹائی کی طلب ہوگی مگر نہ ملیتا تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ پریشان ہوگا تو یہ چیز کی کمی جو دیوان کی مطلب دل ہو جائے اس سے طلب ہے یہ لفظ دو مطلب آلی نے استعمال کیا کہ علم کے طالب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک دن دو دن اس کی زندگی میں گزر جائے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں سیتھ رہا ہے تو اس پر ایک دیوان کی تاریل ہونی چاہیے اور گھونٹے ہوئے ان پھرے کہ کہاں جا کر اپنی طلب کو پورا کرو بیٹھ مجھے علم کے لئے مولان میں نہیں پاکہ آپ بیٹھے بیٹھے ہوئے اور کوئی آئے اور آگر پڑھا کر جائے گا اور اسی جائے گا اور اگر نہیں آیا نکلو جو جاؤ جا کر پتا کرو کہا کتنی مہتر تکرنا چاہے تمہیں سیتھ جو جو جانا پڑے وہاں جاؤ جا کریں پند گونے میں مزان کی واقعتا پہ سو ہو مین آکھیں یہ جو لفظ ہے بہت نیل تھی ایک مزان جو رکھتا ہے کہا جاؤ اس کی آسل سے اسے حاصل کرو کہاں سے اس کے اہل سے اور علم سیکھنا جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ضروری ہے علم کو اہل سے سیکھنا اگر اگر نا اہل سے علم سیکھنے کے لئے جائیں گے تو وہ علم کے نام پر گمراہی شکھانے گا اسی وجہ سے آپ کو نظر آئے رہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ظاہر حالت نظر آتے ہیں لیکن ان کا علم سے کہیں بھی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے علم کو اہل سے نہیں لیا اور ہر کوئی جیسے سیکھ نہیں کرتا ایسے ہر کوئی سکھا بھی نہیں کرتا ہے نا ایسے میں ہر کوئی جائے سے آئے ہر کوئی کار سے آئے ہر کوئی کلنوڑ آئے میں جب ہر کوئی ہر کام نہیں کرتا پھر کیسے مفین ہے کہ ہر کوئی علی کا ارمان حاصل کریں جبکہ کار چالانا کو کتنا آسان ہے ٹین اڑا ہوتا لیکن کرفان اہل بیہت مشکل ہے لہذا جیسے وہ کوئی ہر کوئی کام نہیں کر سکتا ایسے ہی کرفان اہل بیہت کو اس کے اہل سے سیکھنا چاہیے نہ اہل کبھی مارے تک سبب نہیں سکھا سکتا کتاب یعنی یہ جو لکھا ہے یہ پڑھ کر سنا تو سکتا ہے لیکن ارمان جو اس پہ چھپا ہوا ہوگا وہ سرف اہل لے گا اسی لئے مولا میں فرمایا جتنا آج میں آپ ضرور ہوئی جیسے سکول کی مثال لیں بچہ چاہتا ہے مابا پریشان نہیں لگ کیا کریں سکول میں داریں بہت ضروری ہے زندگی جاہلوں کی طرح سکول میں داریں کتنا پریشان نہیں لیں اگر اکتاب نہ بنیں سکول میں داریں تو مابا پریشان کئی لوگوں سے مشورے کی کچھ سوال کیا کسی بھی طرح سکول میں داریں لیکن جب بھی یہ کوشش ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھانے ایک ہے کہ کس سکول میں داریں نہیں توجہلیں کر رہے ہیں آپ جو آنے کی لطافت بات کر رہے ہیں اور آپ توجہل نہیں کر رہے ہیں دیکھ پتائے گا نا کس سکول پڑھا ہے اتنی قائم پر جب ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو باکہ بھنٹوں کی سکولوں داریں کہ نہیں ڈالنا بھی ضروری ہے اور اچھے سکول میں ڈالنا بھی ویسکہ ہی علم کا سکھنا بھی علی نے فرمایا ضروری ہے لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو تو کہ اگر سکھانے والا اہل نہیں ہیں پھر ساری پوزیشنر آئے گا ہو جائیں گی ویسکہ ہی ساری پیز جبانکر کے سکول میں تو دارا لیکن جب بتا کر رہا کہ سکول ہی صرف تھا وہ کہاں سے پڑھ کر کیا ہے یہی بتا ہے اختلاف جو ہوتا ہے یعنی ایک ایک فکام انسان کامن میں جو آپ اس سے شعور سے دیکھتا ہے اور فارلٹ میں اختلاف ہوتے ہیں لوگ ازام لگاتے ہیں بیٹی بھلا 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 اختلاف پڑھ کریں نبینا کو ازام لگا رہے ہیں بہت جلدی لیکن انہوں نے اس کے پیچھے کی وجہ نہیں دیکھیں اب اب اختلاف ہو رہا ہے کسی سے تو اس سے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ اہلیت نہیں تھی اسی ہی ہے مولا میں فرمایا کہنا اصل سے طلب کرو اور اہل سے حاصل کرو جتنا زیادہ حصول علم ضروری ہے اتنا ہی زیادہ عالم کا انتخاب بھی ضروری ہے کیونکہ کس چاہتے ہیں کبھر جارے اللہ کی خاطر علم کو حاصل کرنا حسنا ہے حسنا ہے جسے کہتے ہیں نہیں کی کوئی ربنا آتنا فر دنیا حسنا دا فر آخرتی حسنا ہے کچھ بڑی چیز میرے فردگار دنیا میں بھی حسنا دے آخرت پہ بھی حسنا دے نہ مومن دنیا پہ حسنا کے بغیر رہتا ہے نہ آخرت پہ حسنا کے بغیر نیکی کا نیکی کا کھڑ بھی آ جاتا ہے سی جو لے ورڈ ستمال کر رہا ہے حسنا ایک نیکی کہ میرے فردگار تو مجھے دنیا میں وہ ایک نیکی دے مجھے آخرت میں بھی وہ ایک نیکی دے جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ بڑی پردگار تمام نیکیاں مجھے دنیا ملے آخرت میں بھی تمام نیکیاں لیکن دعا مانگی جا رہے ایک نیکی دے مجھے اس سے اس کی تعلیم سمجھ میں آئی کہ حسنا اس ایک نیکی کو کہتے ہیں جو ایک اگر آ جائے تو سب آ جائے اس ایک نیکی جو اگر آ جائے اس ایک نیکی وہ سب آ جائے اس ایک نیکی جو اگر چھوٹ جائے تو سب چھوٹ جائے لہذا دعا کی جا رہی یہ قرآن ایک نیکی جائے حسنا ایک نیکی جائے سوال واقعہ ہماری محبت ہے تو وہ ایک نیکی ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی کی علفت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں اخلاف بھی پیدا ہو جاتے ہیں کردار بھی پیدا ہو جاتا ہے اس میں علم بھی پیدا ہو جاتا ہے عبادت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس میں پچاسوں کو نیکیاں پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ ایک نیکی پیدا ہو جائے اور اگر وہ ایک نیکی چھوٹ جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں آتا اس ایک نیکی کو حسنا آتا گیا وہاں نے وہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی خاطر علمہ سل کرنا حسنا ہے نہیں تبدو نہیں ریزر دیکھئے ریزر فائی نہ اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے پیچھے ریزر سل کرنے کے پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو جاتا ہے کیوں جاتا ہے مجھر سے جا کر نجب مکم میں بڑھ سکتے ہوں ہمیں ایسی لیے تاکہ ہم لوگوں پر روز جانا ہے پریسن سال کرنے پر کیوں پڑھ لے ہم کی نام ایسی لیے تاکہ ہم ہم سے مانے سے پڑھا ہم مشکور ہو جائیں پریسن سال کرنے ہمہ نیتوں کے پیچھے خدام کریں نیتوں کے نظر ہے مت Joel کوئی کتاب ہمارا پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے کوئی کتاب ہمارے ہیں 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 ہمارا نے فرمایا حسنا پروزی جب کوئی علم کو اللہ کی فاطرہ سے کرتا ہے کیونکہ اسے جاہل نہیں پسند کیونکہ اسے عالم پسند ہے اسی لیے اس نے کہا کہ میں جہالت سے نکل کر علم کے دامن میں آؤں گا تاکہ اسے پسند آؤں گا فیشن ازر خدا ون دیار ون کی ذا ہمارا نے فرمایا جیسے ہر عمل کے پیچھے اللہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کی دیت کے پیچھے بھی اللہ کی زاب ہونی کاری رہ بات ہے تو پھر وہ اس نے کہا کہ میں کہ دنیا ہمارکتا ہے تو جو اس نے کہا ہے میرا بستی دیکھیں دیکھیں حسانہ اللہ کے پاس پہلی حاصل کرتا حسانہ وطلب ہو عبادت دل کی طلب کرتا عبادت یہ جو زبانہ سمجھتا ہے یا بستی سکول کو جا کے آ رہے ہیں تو یہ جو خیال جلدہ ہے یا بھی دنیا میں مصروف میں کیسے ہو کہ دنیا پر جب آٹھ ڈھنٹے جا کر ڈھنٹے جا کر وہ پڑھ رہا ہے تو یہ ہے زبانہ سمجھتا ہے زبانہ سمجھتا ہے زبانہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جس میں موالا قرآن کرتا ہے وہ دس بھنٹے کوئی کسی دوسری چیز میں مصروف نہیں ہے وہ بچہ بلکہ دس بھنٹے کی بادت میں گتا پڑھ رہا ہے تخابل اللہ کیا جائے تو یہ جو کھڑ میں سمجھے دو بھنٹے عبادت نماز پڑھ رہا ہے تین بھنٹے مسلح پڑھ رہا ہے وہ آٹھ گھنٹے سکول میں ہیں جہاں عبادت کس کی ہوئی؟ حصولِ عل کو علی نے عبادت خراب دیا کہا کہ اللہ کی خاطر عل کی نیت ماننا حسنا اور اسے حاصل کرنا عبادت میں والمذاہرتوں میں بھی تصبیر ہوتا ہے اور عل کی بات کرنا علم کا تذکرہ کرنا تصبیر ہے یہ الفاظر پہلے کا ایک ہے کرناتے ہیں کہ اللہ کی خاطر نیت ماننا مطلب اسے حاصل کرنا عبادت اس کا ذکر کرنا تصبیر ہے یعنی اگر آپ علمی بحث کسی سے کر رہے ہیں تو وہ بات چیت رہی ہیں دوسرے میں کہ آپ نے ایک کتاب بتائی انہوں نے کتاب بتائی یہ آیت سے یہ بات نہیں کر رہے دونوں اللہ فرماتے ہیں اگر علم کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ دونوں تذبیر ہیں خدا کریں جیسے اللہ اکبر کہنا ہے جیسے الحمبر اللہ کہنا ہے ویسی ہی اہمیت رکھتا ہے اگر کوئی علمی موضوع کو گفتگو پتا ہے علم کے تذکرے کو تذبیر پر بل عملو بہی جہاد مالا نے فرمایا علم پر عمل پر کا جہاد ہے کلاب لے کر میڈانی جن میں کھڑے ہونے کو جہاد بنا کر دوسریت کیا گیا ابھی یہی جہاد ہے تلوار کا جہاد علق جسمن نے تلوار اٹھائی تو آپ تلوار اٹھائیں وہ مرنہ نے جن میں آیا تو آپ مرنہ نے جن میں آیا نیزے اور بھالے ہیں تو آپ نیزے اور بھالے ہیں تو آپ جن میں آیا جن کی سکھیں ہو گیا ہمیں شاہ جن کی ایک طورت نہیں ہے تلواروں والی جن میں علق تلواروں والی جن میں اللہ فرماتے ہیں جبانوں والی جن میں یہ علق ہے فکر والی جن میں عقل والی جن میں علق علم والی جن میں کہ دار والی جن اللہ دیکھیں کتنی لطیب بات ہے اللہ یہ وقت ہو گیا تو ستبا پورا ہوگا نہیں لیکن یہاں تر انشاءاللہ حرام کریں آتا راکھنا ستاکھیں لیکن توجہریں یعنی اصل کا تفادہ یہ ہے کہ جب کوئی جو جیسا حملہ کرتا ہے اس کا جواب کو ایسا دیا ہے نا یہ رول ہے جن کا رول جہاد 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 کہتا اگر نارے بلند کیے جا رہے آپ پر کوئی تلواز تلوائی نہیں ہے کسی پر تلواز سامنا ہو رہے ہرستریکل گرسہ ماراں سے یہاں گے یہاں سے آپ پھر سکتا جلے جائیں کارس بھرموز بھائے کارس بھرموز بھائے کتنا پورا منہ ہو لے کوئی پریشاں کی کسی کی جان کو پتا کسی نہیں تو پھر جہاد کیسے ہو تھا جب اس نے جہالت کا حملہ کیا تو جواب علم کا ہو تاکہ جہاد ثابت ہو اگر کسی نے آیت پر اعتراض کیا کسی نے قرآن مجید کی آیت پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت میں بلتی ہے جو بھی ہے قرآن آسمانی کی کام نہیں تو آپ اس کا جواب یہ نہ دی جائے کہ اس کا سرک اڑھو اس کی گھر میں مار گو اس کا سکی پڑھو اگر اس نے جب اعتراض کی آیت بر تو آپ آیت کی شان و سوپت جواب میں پیش کر کے کسی ثابت ہی ہے نہیں کا وجہ نہیں کرتے یہ پورا کوئی دنیا میں یہ ماحول پورا شوق ماحول اسی وجہ سے بڑھتا اگر کسی نے شان رسول میں گستافی کی اور کردار رسول پر کوئی حد پر اعتراض کیا تو اس نے جو زبان سے وار کیا تو آپ اس کا دفع زبان سے کیجئے اس نے اگر برائی تھی تو آپ شان و سوپت بتائیے کیونکہ جیسا حملہ تھا جواب ایسا ہوتا جب تک وہ تلوان لے کر محنام میں نہیں آیا کہ مسلمان و رومان کی کھا اس وقت تک مسلمان تلوان نہیں کھا تھا کیونکہ جنگ کا طریقہ جنگ تو مولا نے ان تمام طریقوں میں یہ لفظ جہاد کہاں رکھا جہاد رکھا اس وقت جب کوئی اپنے علم بر عمل کر رہا دنیا نے بے ایائی سکھائی کہ آپ کیا کریں کا جواب نہیں ہے آپ کیسے دیں شرم ہوا ہے آپ کے ذریعے سے جواب نہیں دیں پھر دنیا بے پردہ آیا تھا تو آپ دنیا بے پردکا کےتے ہوئے نہیںld behöhuit اس بے پردگی کا جواب اپنے خراتے جتائے صحیح ابدا ہم کہا کردے کم 가 grands ہم دنیا کو کوش نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنے گھر آنے کو جب پردادار بنا گیا تو آپ نے سباب دے دیا سارے دنیا جہالت میں پھر رہی ہے کوئی بھی پڑھتا لیتا نہیں آپ اس سے حالت کا جواب دیجئے اپنے گھر پر تعلیم پیدا کیجئے سبابوں میں لوگ ضرور بول رہے ہیں وہ ضرور بول رہے ہیں وہ ضرور بول رہے ہیں آپ کو جھوٹ کر دیجئے اپنے وجود میں سب چاہی پرداد کیجئے ان کا جواب نہیں یہ دوڑنا یعنی مقابلہ کرتے ہوگا مارکیٹ کا نام نہیں ہے مقابلے میں نام نہیں ہے اسی لیے مالا نے فرمایا علم پر اوڑ کرنا جہاد ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے کور پر اتتا چل گیا کہ سچ بولنا باجد ہے جھوٹ بول کا حرام ہے اب یہ معلوم نہیں تھا سب تک دہتا رکھیں اب معلوم ہو گیا تو مقابل کرو کیونکہ اس پر اعمال کرنا جہاد ہے اور جو ایک بتعلیم ہوں لمن لا یعلم ہوں اس کا باتا کچھ نے اعمال ہوگا ہے فریضہ علم فریضہ طلب علم فریضہ طلب علم فرماتے حسنا علم عبادت علم تجویر علم جہاد علم فرماتے ستتا علم ستتا علم علم ستتا علم ستتا علم اگر کسی نہیں جاننے والے تک اس نے وہ بات پہنچائی تو یہ اس نے اپنے در سے سب کھانے دیں علم علم ستتا علم ستتا علم ستتا علم ستتا علم ستتا علم ستتا علم علم ستتا علم ستتا ستتا علم ہم نے ہم سے پچاس مرتبہ ساتھ دو رہا ہے قیامت کے صبح تک ہر مومن کے پاس ایک ہی امید ہے نجات کی نجات کی صرف ایک ہی امید آج سے لے کر روزن احشر تک صرف ایک امید جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اس ایک اکیلی امید کا نام ہے مجلس سے خوشاہ ہم نے اگر اسے خر دیا تو پھر ہم نے سب خوشاہ دیا کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا جس میں مجلس کو فارمالٹی بنا کیوں وہ یہ نہیں گمان کر سکتا کہ خرامت کے دن اسے نجات مل جائے مجلس سے ہٹ جائے تو ہمارے پاس کیا ہے کیا ہمارے کیا اتباع کیا پھلا تو دردار ہے کیا ہے ایسا جس کے کتا کہے کہ وقت کیا بہت بہت چیز لے رہا اور اس مجلس کو ہم نے فارمالٹی بنا کیا تو روزن کی جاندیہ میں تو بھوکت رہے ہیں آنس آئیس روزن احشر تک ساپ کیا کسی یہ دین کی نزاتر پر پاکیز بیا دلما کے مجلس سے جوڑی ہوئی ہے جس نے اسے چھوڑا اسے سب چھوڑا ہے اللہ ہوتا ہے اور ان کی خاصے جب آپ کسی کے خرید جاتے ہیں تو وہ خوڑ بطن ملاللہ ہو آپ نے اگر کسی منی علم دیکھ کر اس سے جوزتی کی خواہش کی اس سے خرید رہے تو ملاللہ کر رہا ہے یہ خوڑ بط جو ہی ان کی وجہ سے ہوئی ہے خوڑ بطن اللہ ہے اللہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پر پڑھے ہو کر میان پانکے ہیں خوڑ بطن اللہ اس کے علاوہ اور خوڑ بطن اللہ کہ یہ خوڑ بطن زمان سے کہنا چاہ لیکن عالم خدوستی کرنا بہت مشکر ہے دو پہلے ہونا دو پہلے آلدھ ملے گا دھوندھے دھوندھے آموت سے ڈھوندھے رہ جائے نہیں ملے گا کیا ملے گا آلدھ کی دوستان کی ہوتی ہے آلدھ آلدھ تو آپ دھوندھے ملے گا نہیں کہلے دوسرے اگر مل جائے اگر اس سے دوستی کا اس کی اپتلاف نہیں ملاء بلہ اللہ اگر کوئی ر ہی ایم کی نہیں ایک اس کے ساتھ ہے آلدھ اگر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا